فواد چودری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کا اصد کیسر سے رابطہ ہوا ہے اور اگلے ہی لمحے اصد کیسر نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ فواد سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں اور میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کی جورت کو حامد میر بھی سلوٹ کرنے پر مجبور ہو گئے ایر وائی نیوز کے پروگرام مہر بخاری کے ساتھ انہوں نے وہ بات بتا دی جو شاید حامد میر کے حوالے سے نہیں سوچی جا سکتی تھی انہوں نے کہا کہ میرے پی ٹی آئی کے کچھ ان لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں جن کو شدید پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر حامد میر نے خود ہی بتا دیا کہ میری اصد کیسر سے بات ہوئی ہے اصد کیسر نے بہت سخت ترین الفاظ استعمال کیے جو ان کے خلاف پی ٹی آئی چھوڑنے کا پروپیگنڈا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن حامد میر نے کہا کہ میں وہ الفاظ ٹی وی سکرین پر نہیں بتاؤں گا البتہ یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ اصد کیسر کسی صورت پاکستان تحریک انصاف سے الگ نہیں ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور تحریک انصاف کا حصہ ہی رہیں گے حامد میر نے اصد کیسر کی جورت کو بھی سلام پیش کیا اصد کیسر نے کہا کہ یہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ غلط خبر پھیلا کر کسی طریقے سے یہ تاثر دے دیا جائے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا یاد رہے کہ اصد کیسر اور پرویز خٹک کی جانب سے رات کے اچانک ایک پریس ٹونسس کی گئی جس میں نو مائی کے واقعات کی مضمت بھی کی گئی اور پارٹی اہدے چھوڑنے کا اعلان کیا گیا اصد کیسر نے فواد چودری سے ہونے والے رابطوں سے بھی انکار کیا تھا کیونکہ فواد چودری نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شاہ محمود قریشی اصد کیسر اصد عمر سمیت دیگر کئی رہنواؤں سے رابطے ہوئے ہیں جس سے مائنس عمران کا تاثر دیا جارہا تھا لیکن اب اصد کیسر کا بیان حامد میر کی طرف سے سامنے آ چکا ہے کہ وہ ٹٹ چکے ہیں اور ان کا ایک ہی بیان ہے اور وہ یہ کہ کسی صورت تحریک انصاف سے یا عمران خان سے راہیں جدا نہیں کی جائیں گی